بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسدلہ خانوں پنجاب کالج کے معاملے پر طلبہ کا جو احتجاج لاہور سے شروع ہوا تھا وہ بڑھتے بڑھتے راولپنڈی تک پہنچ گیا آج راولپنڈی میں شدید احتجاج ہوا اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ احتجاج راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلبہ جو ہیں ان کے اسلام آباد میں داخلے کی اطلاعات ہیں کہ وہ فیض آباد سے اسلام آباد کے طرف داخل ہو رہے ہیں یہ آج راولپنڈی میں جو احتجاج ہوا ہے یہ ایک پرتشدد احتجاج تھا مظاہرہ تھا جس میں توڑ پھوڑ کی گئی فرنیچر کو آگ لگا دی گئی کالج کی بیلڈنگ کو شدید نقصان پہنچا گیا شیشے توڑ دیا گئے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ طلبہ کے اس احتجاج کو جو ظاہر ہے اس کا وولیوم پہلے اتنا نہیں تھا لیکن اس کو مس ہینڈل کیا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے حکومت پنجاب کی طرف سے اور ان طلبہ کو ایک ساسی جماعت کے کارکنوں کی طرح ڈیل کیا گیا اور ان پر وہی حربیں استعمال کیا گئے جو ایک ساسی جماعت کے کارکنوں پر استعمال کیا جاتے ہیں جو پی ٹی کے کارکنوں پر استعمال کیا جا رہے تھے سمجھا گیا تصور کر لیا گیا کہ چاہش چونکہ یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں یوتھ ہیں تو یہ ضرور پی ٹی سے انفلینس ہوں گے ضرور پی ٹی کے لوگ ہوں گے تو یہ تصور کر کے ان کے اوپر بدترین شیلنگ کی گئی اور خوب پولیس نے جو ہے ان کے اوپر اپنے وہی حربیں آزمائے جو وہ ساسی جماعت کے احتجاجوں پر آزمایا کرتے تھے اس کے نتیجے میں یا اور بھڑکی اور اس احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے اور دن بہ دن پھیل رہا ہے اب اس پہ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں ہوئی ہیں یعنی کل مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا جو ان کا نکتہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ یہ زیادتی کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ مس ریپورٹ کیا گیا اور مس انفرمیشن کی بنیاد پر یہ سارا احتجاج شروع ہوا مریم نواز صاحبہ نے اپنے طور پر ایویڈنس بھی پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے کچھ بچیاں بھی اپنی پریس کانفرنس میں بٹھائیں جنہوں نے کہا کہ ہم پر آہراس اینی شاید نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جو پولس افسران ہیں ان کے ساتھ والدین کو بھی لائے گیا اور ان کی ویڈیوز بھی دکھائے گئے ہیں جس میں وہ یہ اطراف کر رہے تھے کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا یعنی ویکٹم موجود نہیں ہے اور کوئی شواہد بھی ابھی تک احتجاج کرنے والوں کے پاس بھی موجود نہیں ہیں اندازیں ہیں لیکن اس کے باوجود شدید احتجاج ہو رہا ہے کیوں اور حکومت کی وضاحت کو ماننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے کیوں یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ اتنا شدید احتجاج کیوں ہو رہا ہے دیکھئے ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی شاہی ہے اس کی وجوہات جانا بہت ضروری ہے حکومت کی وضاحت کو قبول نہ کیا جانا یعنی وزیرحالہ بیٹھ کے جو ذمہ دار پوسٹ پر ہے وہ اگر بیٹھ کے کہہ رہی ہوں اور لوگ کہیں گے نہیں جھوٹ بول رہی ہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں آپ غلط گانی سے کام لے رہی ہیں تو یہ ایک حکومت کے لیے بہت تشویش کی بات ہے یعنی اگر زیادتی کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا پھر بھی احتجاج ہو رہا ہے تو یہ تو اور بھی اور بھی پریشانی کی بات ہونی چاہیے حکومت کے لیے کہ یہ پھر لوگوں کا انگر کس بات پہ ہے لوگوں کا غصہ کس بات پہ ہے یعنی اندازہ یہ ہو رہا ہے اور میرا خال ہے حکومت کو اس کو بہت سنجیدگی سے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے اندازہ یہ ہو رہا ہے دو اس میں ڈالماز ہیں حکومت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کیوں کو بات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو انہوں نے حکومت ہی جھوٹ کی بنیادتے بنائی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو خود ہاری ہوئی ہے چیف منسٹر مہر شرافت سے اور ہار کے چیف منسٹر بن کے بیٹھیں ہیں اور اپنے آپ کو چیف منسٹر سمجھتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات موجود ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ سچ بولی نہیں سکتے اور چونکہ یہ جھوٹے ہیں اس سے ان کی بات ماننی نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں یہ اس کے مختلف بات ہوگی اگر وہ سچ بھی ہے تو اس کو سچ ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے تو حکومت کے لیے سب سے پہلے پریشانی کی بات تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کی بات پر لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے باوجود اس کے کہ لوگوں کے پاس احتراج کرنے والوں کے پاس بھی کوئی واضح ایویڈنس موجود نہیں ہے اور کوئی ثبوت موجود نہیں ہے پھر بھی وہ احتراج کر رہے ہیں اور حکومت کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے حکومت کے لیے کہ ان کی بات میں وزن کیوں نہیں محسوس ہو رہا لوگ ان کی بات کو مان کیوں نہیں رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر یہ غصہ کہاں سے آ گیا ہے لوگوں کے اندر نوجوانوں کے اندر یہ غصہ کہاں سے آیا ہے دیکھئے یہ بات میں دو سال سے کہہ چلا آ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے اندر غصے کو بھرتے چلے جاتے ہیں مختلف حجوات کے بنافر کوٹ کوٹ کے بھرتے رہتے ہیں وہ کسی بہان ہے جب بہا نکل آتا ہے اب لوگوں کے اندر اینگر ہے فرسٹریشن ہے پچھلے دو سال میں یہ جو ان میں سے کتنے بچے ہوں گے جن کے محلے دار کو فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہوگا پولس نے نوہ مئی میں ڈال دیا ہوگا کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے ہوں گے تو مختلف ہیلو بہانوں سے غصہ تو لوگوں کے اندر جمع ہو رہا ہے فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے ڈس سٹسفیکشن ہے ایک بیچینی ہے جنجلاہٹ ہے اور یہ ساری چیزیں جمع ہو کر لوگوں کے اندر ان کے اندر ایک ایسا غصہ پیدا کر رہی ہیں جو بس وہ کسی بہانے سے رکالنا چاہتے ہیں جس کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ لاوہ ہے جو پکرا تھا اور اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں تو حکومت کے لیے یہ پریشانی کی بات ہونی چاہیے اور پھر دیکھیں جس انداز میں کل بھی میں نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ آپ تھانے بھرے پڑے ہیں لاہور کے اٹھا اٹھا کے اندر ڈال رہے ہیں آپ اس سے کیا ہوگا اس سے تو آپ اور ایک آگ لگائیں گے لوگوں کے اندر ایک اور آگ پیدا کریں گے آپ لوگوں کے اندر ایک اور غصہ پیدا کریں گے غصہ بھریں گے تو یہ جو میرا خیال ہے کہ ایک تو شاید پنجاب حکومت کی انتظامیہ کو بھی یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ پنجاب حکومت سے اس پر ایک پریس کانفرنس کراتی کیونکہ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی حمایت میں مریم نواز کھڑی ہو جائیں گی اور پنجاب حکومت کھڑی ہو جائے گی لوگ شاید اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے اگرچہ یہ انفورچنیٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہی ہو رہا ہے اور یہ سارے سیچویشن جو ہے وہ میامر محمود اور ان کا جو بزنس ہے اس کے خلاف چلی گئی ہے اور دیکھئے بدترین ارسو گیس کی شیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے بدترین طلبہ کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے ان کے غصے کو اور جو ہے وہ جلا بخشی گئی ہے اور ان کے غصے کو اور اُبھارا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب یہ جو احتجاج ہے یہ اسلامباد کے ذریعے چلا گیا ہے اور جیسے کہ میں نے اور ایک جو اس میں اور چیز ایک افسوسناک ہوئی ہے وہ یہ کہ حکومت کیا کر رہی ہے حکومت نے صحافیوں پر افائی آر درج کر دی کیوں بھائی ریپورٹ کرنے پر آپ نے درج کر دیا ہے صحافیوں پر بصلا جس میں پروفیشنل جنرلیسٹ ہیں شاکر اوان ہے مقدس کو میں دیکھنا اپنا افائی آر میں پڑھ رہا تھا یعنی اگر کسی نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ بھائی ریپ کا واقعہ پیش آیا ہے اگر کسی نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے اور پنجاب کالیج کی انتظامی ہے یا پنجاب حکومت اس نے چھپا رہی ہے اگر تو کس صحافی نے یہ ریپورٹ کیا ہے تو وہ تو اس کی چلیں آپ غلط خبر ہوگی تو اس پر تو آپ کریں افائی آر کاروئی کریں لیکن اگر کوئی احتجاج کو ریپورٹ کر رہا ہے تو احتجاج تو ہو رہا ہے نا بھائی یہ تمہیں اس ریپورٹنگ نہیں ہے آج تو سارے دن جیو بھی چلا رہا تھا پاکی چینلز بھی چلا رہے تھے تو احتجاج کو ریپورٹ کرنا کہ احتجاج ہو رہا ہے یہ تو ہو رہا ہے اس میں تو کوئی جھوٹ پھیلانے والی بات نہیں ہے تو احتجاج کو ریپورٹ کرنے کی پاداش میں افائی آر صحافیوں پہ درج ہو گئی ہیں مقصد کیا ہے کہ اس پر آواز نہ اٹھائیں صحافی اس پر آواز بلند نہ کریں اس کو ریپورٹ نہ کریں اور سخت نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں کل آپ نے بہیوئر تو دیکھی لیا تھا عزمہ بخاری صاحبہ کا جو پہلے گئے تھے اپنی نوکریوں سے کھیلو آج ان صحافیوں پر افائیار درج کر دی گئی ہیں کہ یہ صحافی اگر تو ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ میرے پاس شواہد ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے بچی کے ساتھ اور میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں اور وہ اگر اس کی ریپورٹ غلط ثابت ہو گئی ہے تو پھر تو کاروائی چلے منتی ہے میں بھی اس کا سپورٹ کرتا ہوں لیکن اگر کسی نے صرف ریپورٹ کیا ہے کہ بھی پنجاب کولیج میں احتجاج ہو رہا ہے احتجاج کو ریپورٹ کرنا کیسے جرم ہو سکتا ہے صحافی کا کام ہی ریپورٹ کرنا احتجاج تو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے یہ لیدہ بیس ہے لیکن احتجاج تو ہو رہا ہے اس احتجاج کو ریپورٹ کرنا یہ صحافی کا کام ہے اور وہ انہوں نے کیا ہے اور اس جرم میں اگر کسی کے خلاف پیار ہوئی ہے تو میرا خالہ ہے کہ یہ ایک اور حکومت غلطی کر رہی ہے تو بجائے اس کے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں نرمی کی طرف لے کے جائیں یہ حکومت بے حکمتی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے اور آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے اس کی بات میں کوئی وزن سمجھتا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھپا رہے ہیں لوگوں کو اپنی حکومت پر ہی اعتماد نہیں ہے کتنی unfortunate ہوتی ہے وہ حکومت یا کتنا کتنی بدنصیبی ہوتی ہے کسی حکومت کی کہ جس کی کوئی بات ہی ماننے کو تیار نہ ہو یا جس کی بات پر کوئی یقین ہی کرنے کو تیار نہ ہو یا جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگ جو ہے اور اس کی بنیاد یہی ہے یہ تو ان کے حکومت ہی جالی ہے آپ کی تو اپنی سیٹ آپ ہارے ہوئے میرش رافت سے آپ کا فارم 45 میرش نہیں کرتا آپ کے 47 کے ساتھ میرش رافت سے آپ ہارے ہوئے بیشتر لوگ ان کے پنجاب میں زبردستی جتوا کے پنجاب کی حکومت بنائے گئی ہے تو جو حکومت ہی اپنی بنیاد نہ رکھتی ہو اس حکومت کی بات پر کوئی یقین کیسے کرے گا تو اگر یہ ہو گیا ہے اور یہ ایک آگ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے پنجاب میں تو اس کو حکومت اس زبردستی کے ساتھ آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ سٹوڈنٹس کو اٹھا اٹھا کے تھانوں میں بند کرنے سے صحابیوں پر ایف آئی آرز درج کرنے سے اور تشدد سے آنسو گیس کی استعمال سے اور اس سٹوڈنٹ کے احتجاج کو پی ٹی آئی لیڈ احتجاج کہہ کر اپنی جان چھڑا کر اور سیاسی جماعت کے کارکنوں کی طرح ٹریٹ کر کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی اور یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے کر رہے ہیں بچیاں جو احتجاج کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں ان کا انگر ہے غصہ ہے میری آج پنجاب کالیش کے کچھ پروفیسرز سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹوڈنٹس کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے ہم ان کو سمجھاتے تھے تو بچے آگے سے ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے اور وہ میرے جو دوست تھے میں جن سے بات کر رہا تھا وہ حیران تھے کہ میں نے بچوں کا یہ رویہ اتنا انگر اتنا غصہ کبھی نہیں دیکھا تو یہ ایسا بیہیوئر کیوں کر رہے ہیں ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن بچے آگے سے اپنے ساتھ ایسا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ آپ ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس کو یوں دوا نہیں سکتے کہ انہیں آپ اٹھا کر تھانوں میں بند کر دیں دوسری یونسٹیوز کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں آپ تمام تعلیمی ادارے حکومت ڈر یہ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش جیسی صورتحال ہو جائے حکومت ڈر یہ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ بڑھ جائے لیکن اس کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی حکمت درکار ہے زبردستی اور ایف آئی آرز اور پولس کا استعمال لاتھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے جو حکومت کر رہی ہے اس سے یہ آگ اور بڑھے گی اس سے یہ غصہ اور بڑھے گا اس سے صورتحال مزید خراب ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس پہ میں بس اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو اپنی بات میں بزن پیدا کرنے کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی بنانی چاہیے اور یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ ابھی تک کوئی شواہد ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے کہ زیادتی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اس سلسلے میں اگر کوئی ہوا ہے تو ہمارے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے اس لیے میں نے اس پر بہت ہی احتیاط سے کام بھی لیا ہے بہت موتاہ بھی رہا ہوں اور اس پر کوئی ٹویٹس بھی نہیں کی ہیں لیکن احتجاز تو بہرحال ہو رہا ہے احتجاز کو تو ریپورٹ کیا جا سکتا ہے اب وہ صحیح ہو رہا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے یا انجسٹیفائیڈ ہے اس کا حل بہرحال حکومت کوئی نکالنا ہے جو کہ آنسو گیس کے استعمال سے اور زور زبردستی سے اور طلبہ کو اٹھا اٹھا کے تھانوں میں بند کرنے سے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرنے سے اس کا حل نہیں نکل سکتا اجاز دیجئے اللہ حافظ